اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ عبادت ہوں گے خوش باش ہوں گے شیاسی تجزیوں اور تپسنوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ویڈیو بہتی مرچی والا ہونے والا ہے چاٹ مسالے والے ہونے والا ہے کیونکہ آج بہت بڑی بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے چلیے جناب اس وقت جو پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ انتہائی امپورٹنٹ خبر ہے اور تقریباً دو مہینے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پچھلے دو مہینے سے اسرائیل کو وقت پڑ گیا ہے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے تو ابھی کی بار اسرائیل نے دوبارہ سے عمران خان کے لیے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر اسرائیل کا تیسرا اخبار ہے جس کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے بار بار آواز اٹھائی گئی ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید نے آن سے ستائیس اٹھائیس سال پہلے عمران خان کے یہودی ایجنٹ انہ کے بارے میں جو باتیں کی تھی جس کو اہل یوت جو ہیں وہ اکثر پروپیگنڈا قرار دیتے تھے اور وہ کہتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران خان تو ریاست مدینہ کا امین ہے عمران خان ریاست مدینہ کا کیوں امین ہے وہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اور ابھی کی بار اسرائیل نے کیا کہا ہے اس کے پر بات کرتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب کی بار اسرائیلی کون سا اخبار ہے جس میں عمران خان کی رہائی کے بارے میں سب سے پہلے بات کی گئی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کیونکہ پاکستانیوں کی میمری تھوڑی سی شورٹ رہتی ہے اس لیے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکی کانگرس سے عمران خان کے لیے جو ہے وہ قرارداد پاس کروائی گئی اور اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس قرارداد سے پہلے اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل نے بیٹھ کر صاف طور پر عمران خان کے حق میں بات کی عمران خان کی رہائی کے بارے میں بات کی اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ شور اٹھا اور اس کے بعد اہلی یوتھ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹی بات ہے اسرائیل کے اس بیان کو عمران خان سے منصوب کرنے کی جو ہے وہ غلط کوشش کی جاری ہے عمران خان تو بڑا کمال کا انسان ہے عمران خان تو ریاست مدینہ کا امین ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہودی ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ قائم ہو اب آپ کو یہ کیا بات ہوئی جی ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ریاست مدینہ کا نام کیوں لیتے ہیں اس لیے نام لیتے ہیں کیونکہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے اقارڈنگلی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ مدینہ کی سرزمین پر رہتے ہو تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جس کی وجہ سے یہودی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مدینہ کے اندر رہتے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے عمران خان نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر آپ جیسے اور ہم جیسے سادہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہم یہ سمجھتے رہے کہ خان صحاب جو ہیں وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں جبکہ ان کا اس میں ہیڈن میسج یہ تھا کہ ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں اور یہودیوں کو اپنی سرزمین کے اوپر جگہ دی جائے بلکل ویسے جیسے مدینہ کے اندر یہودی جو ہیں ان کی عبادکاریاں ہوئیں تھیں تو اس کا پس منظر تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یروشلم پوسٹ ہے جی اسرائیل کا اخبار ہے اور وہاں پر انہوں نے عمران خان کو اسرائیل کا حامی قرار دے دیا ہے حکومت اور اتحادیوں کی سخت تنقید اس کے اوپر اب تک شروع ہو چکی ہے آج میں نے ایسے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ آپ کا آپ دنگ رہ جائیں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے گا کہ اسرائیل کا جو اخبار ہے جس کا نام ہے جی یروشلم پوسٹ اس نے پاکستان طریقہ انصاف کے بنی یعنی کے سابق وزیراعظم یعنی کے عمران خان کے بارے میں یہ لکھا ہے اس اخبار کے اندر کہ اسرائیل کا حامی اور ہم خیال ہے وہ سوچئے اس لائن کے اوپر غور کیجئے چھوٹی بات نہیں انہوں نے لکھی انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان اسرائیل کا حامی اور ہم خیال ہے پھر انہوں نے کہا کہ حکومت اور اس کے جو حکومت اور اس کے اتحادی ہیں انہوں نے سخت ردعمل دیتے ہوئے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں اسرائیل کا جو اخبار ہے وہ کیسے یہ بات لکھ سکتا ہے آپ کو بتا دو کہ یروشلم پوسٹ کے کولم میں کہا گیا ہے کہ ساوک وزیراعظم عمران خان نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پہ سخت سیاسی بیان بازی کی لیکن اندرونے خانہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی بہت بھرپور کوششیں کی اس کولم کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کی حالیہ انتخابات میں خاطرخواہ کامیابی اسرائیل تعلقات کا اثر انو جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے اور عمران خان جیسی شخصیت عوامی رائے اور فوجی پولیسی دونوں کو تبدیل کرنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے اس کولم کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے اخبار کے اندر کہ پاکستان کی اسرائیل دوستی اور خارجہ پولیسی اور سٹریٹیجک فوائد جو ہیں وہ ہیں لیکن پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مزہمت کا سامنا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ یاد کرواتی ہوں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان جب پرائم نیسٹر تھے باجوہ صاحب کی گورمنٹ تھی فیض ان کے حامی تھے اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک خبر بہت زیادہ پھیلی تھی اور کہا گیا تھا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ اسرائیل کا جہاز جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کر اترے اس وقت یہ ریومر بہت زیادہ پھیلی تھی کہ عمران خان جو ہے انہوں نے مبینہ طور پر جہاز نہ صرف اسلام آباد میں لینڈ کروایا تھا بلکہ ان کی ملاقاتیں بھی کروائیں تھی جنرل باجوہ کے ساتھ مبینہ طور پر اور اسرائیل کو قبول کرنے کی باتیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھی تھی مگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی اس بات کو نہیں مانی تھی پھر آپ کو یاد ہے احمد قریشی نام کا جو ایک خوست ہے ایک انکر پرسن ہے وہ کئی مرتبہ اس پر پروگرام کر چکا ہے کہ خود اس کو عمران خان نے پانچ لوگوں کے وفد کے ساتھ اسرائیل بھیجا تھا تاکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے کروائے جا سکیں اور آپ کو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے یہ سوچا تھا کہ عرب دنیا کے لوگ جو ہیں جو وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کریں گے یا کوئی بیان دیں گے تو ساتھ ہی ہم لوگ یہ بیان دینا شروع کر دیں گے کہ ہماری اپنی خارجہ پولیسی ہوگی اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے جب مضاحمت دکھائی تو اس کے بعد آج کے اخبار میں یہ کلائی بھی کھل گئی یہ راز بھی کھل گیا کہ یروشلم پوسٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مضاحمت کا سامنا تھا ورنہ عمران خان کب کے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوتے اسرائیلی اخبار کے مطابق عمران خان پاکستان میں واحد قابل قبول شخص ہیں یہ کہا ہے جی احسن اقبال نے کولم کے اوپر وفاقی وزیر احسن اقبال جو ہیں انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی اخبار کے مطابق بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان پاکستان میں واحد قابل قبول شخصیت ہیں جو لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ پروجیکٹ بانی جو پی ٹی آئی ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامی ٹچ دے کر اسلامی ٹچ کیا ہے یہی کے ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے پیچھے ان کا گھنونا مقصد کیا تھا وہ میں آپ کو آرڑی بتا چکی ہوں جس کا مقصد پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو انہوں نے کہا کہ استوار کرنا تھا اور حال ہی میں اسرائیل کے میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں تیسرا آرٹیکل شایع ہوا ہے تیسری بار آرٹیکل شایع ہوا ہے ایک مہینے میں گیرشل پوسٹ میں شایع مضمون جو ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں عالمی میڈیا میں مہم جاری کا حصہ بتایا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مضمون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کو اپنے مقاصد کے لیے پاکستانی قیادت میں تبدیلی لانا ہوگی ایسا نقبال نے یہ بھی کہا کہ ریاست پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف اس طرح کی مہم پہلے کبھی نہیں چلائی گئی بانی پی ٹی آئی کی ایمان پر ان کا سوشل میڈیا ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف اپنی مضمون مہم چلا رہا ہے اور انہوں نے دو ہزار تیرہ سے نفرت انگیز مہم جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے اس کے اوپر مریم اورنگزیب نے بھی اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ یرشلم پوس نے بانی پی ٹی آئی کا دو غلا پند بے نکاب کر دیا ہے اور عزمہ بخاری جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اسرائیل سے اچھے تعلقات کے لیے ہر ممکن کوشش کی یہاں تک کہ وہاں پر وفت بھی ویجا آپ یہ عزمہ بخاری کہہ رہی ہیں میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے اور کئی بار ہزار بار آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ شرجیل میمن جو ہیں ان کا اس کے اوپر رد عمل آیا انہوں نے کہا کہ یرشلم پوسٹ کے انکشافات کو افسوسناک قرار دیتا ہوں پھر اس کے بعد سعید غنی کا اس کے اوپر رد عمل آیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دشمن ممالک جو ہیں وہ بانیہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے جمائمہ اور گولڈ سمیت کیا کر رہے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے اسرائیل سے متعلق بانیہ پی ٹی آئی کا موقف روز روشن کی طرح آیاں ہے یہ کہا ہے جی بیریسٹر سیف نے اور پی ٹی آئی کی خیبر پختون ہاں حکومت کے مشہر اطلاعات ہیں جی بیریسٹر سیف انہوں نے وضاحت پیش کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سے متعلق عمران خان کا موقف روز روشن کی طرح آیاں ہے انہوں نے کہا کہ یہودی اخبار نے تعریف کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کا اسرائیل سے متعلق موقف بدل گیا ہے اب بیریسٹر سیف نے اس کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی انہوں نے تانہ دیا کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے جب اپنی باہر ابراد میں اپنی ایک فیکٹری بنائی ہوئی تھی یا جو بھی کمپنی کھولی ہوئی تھی اس میں انہوں نے جناب بھارتیوں کو جگہ دینے میں ہندووں سے کام کروانے میں اور یہودیوں کو جگہ دینے میں اور ان کے ساتھ اجارت کرنے میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ بھارت کے ایک گاؤں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دے کیوں کیوں کہ نواز شریف کے جو فور فادر تھے وہ مائیگریٹڈ تھے یعنی کہ وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے آج بھی وہ گاؤں جو ہے وہ نواز شریف سے بے پناہ محبت کرتا ہے آج بھی بھارت کے اس گاؤں میں نواز شریف اور شہباز شریف کے سٹیچوز لگے ہوئے ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنی پرسنل پیسوں سے اپنی پاکٹ سے اس گاؤں کے اندر بہت سارے ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں جو بورڈر کے قریب ہیں اور ان کا وہ اس لیے وہاں کی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ غریب ہیں گاؤں کے ہیں اور وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے نام سے پچانے والا گاؤں تھا یہی وجہ تھی کہ وہاں کے جو لوگ تھے جو شہباز شریف اور نواز شریف سے اس چیز کی ریکویسٹ کرتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ نوکری دی جائے تو نواز شریف اور شہباز شریف نے ان کو باہر جو ان کے براؤڈ میں جو بزنسز تھے اس میں ان کو کام دیا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بریسٹر سیف نے اس کے اوپر بھی سیاست کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو یروشلم کے ساتھ جو ہے وجہ کے جوڑ دیا اس کے اوپر میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ حسن عیوب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا اور میں ایز 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 اس کو پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق عمران خان پاکستان اور اسرائیل کے لیے تعلقات کو معمول پر لانے کی بھرپور کوششوں میں مصروف تھے جب عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے تو اس موقع پر عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی بھی اسی کے مطابق ہوگی اور بظاہر آج یہی وجہ ہے کہ یہودی لوبی نے بھی ان پر مہربانیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں آپریشن گولڈ سمیت کا آغاز کیا تاکہ عمران خان کو ہر حال میں بچائے جا سکے آپ لوگ کو یاد ہے کہ عمران خان نے اپنے یہودی سالے کو سپورٹ کیا تھا ایک پاکستانی مسلمان کو اگنور کیا تھا اور لنڈن کے میئر کے انتخابات میں اپنے یہودی سالے کو سپورٹ کیا تھا اور ایک مسلمان کو چھوڑ کر جو ہے اس کے اگینسٹ وہ چلے تھے اس کے بعد بھی اگر کسی کو شک رہ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا ایمان جو ہے نا وہ خود چیک کرے یا وہ اپنے ضمیر سے پوچھے اور چیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ضمیر ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ضمیر آپ کو سب سے بہترین جواب دیتا ہے دو دن پہلے پی ٹی آئی نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم آئیں گے لاہور میں جلسہ کریں گے اور عمران خان کو چھڑوا کے لے جائیں گے اور پھر آپ نے دیکھا کہ علی بین گنڈا پور نے کیسے اہل یوت کو دھوکہ دیا کیسے ان کو بے وکوف بنایا کیسے وہ خبر پختون خاص سے اتنے لیٹ نکلے دو بجے نکلے اور یہاں پر اس وقت پہنچے لاہور کے اندر اس وقت پہنچے جب تمام لوگ بتیاں آف کر کے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے اور پھر اس کے بعد خالی حاضری دے کر واپس چلے گئے پھر گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے ایک بڑک ماری جس میں انہوں نے کہا کہ سگنلز نہیں تھے بہت سارے کنٹینرز تھے بڑی مشکل سے پہنچا ہوں جو کہ سارا کا سارا جھوٹ تھا اور اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے انہوں نے کھل کر اس شخصیت پرستی سے نکل کر علی امین گنڈاپور کے پر بہت زیادہ تنقید کی اور اب اپنی عزت کو بچانے کے لیے بلکہ اپنی کھوکلی عزت کو بچانے کے لیے علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے جناب جی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں کہا ہے کہ اب میں دوبارہ سے پورے پاکستان میں نکلوں گا اور پھر سے جلسے جلوس کروں گا مطلب کچھ بھی یعنی اس چیز کے پر بھی مجھے ہسی آتی ہے اور کیونکہ لاہوری نہیں نکلے اور گنڈاپور کو شرمندگی ہوئی تو اس وجہ سے اتوار کو انہوں نے میاں والی میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا کہ وہ معافی بھی نہیں مانگیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شرائط ان سے لکھوائی گئی تھی وہ شرائط اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ علی امین گنڈاپور لاہور کی سرزمین پر آ کر مریم نواز سے معافی مانگیں گے ادروائز وہ جلسے میں شریک نہیں ہو سکتے اور یہی وجہ تھی علی امین گنڈاپور کی کہ انہوں نے کلٹی ماری اور جلسے میں تقریر بھی نہیں کی اور لاہور کو اپنی شکل دکھا کے فوراں وہاں سے بھاگ نکلے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سب کے سامنے کھڑو کہ مریم نواز سے معافی مانگوں گا کہ بڑا میرا برا حال کریں گے اہلی یوتھ اصل میں علی امین گنڈاپور نے چلاکی ماری اور اب کی بار انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا بلکہ معافی تو آپ لوگ مانگیں گے اور گھیدر ببکیاں جو ہیں انہوں نے مارنا شروع کر دی اور کیا کچھ کہا آپ خود ہی سوری لیجئے یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی معافی کس چیز کی معافی مانگوں میں اور کس سے معافی مانگوں کہ کل سے وہ پجاہ حکومت لگی ہوئی ہے کہ جی آ کے معافی مانگے معافی پہلے وہ مانگیں کہ جو معافی مانگنے کہ اس وقت مجاز ہیں پہلے مجھ سے معافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر عمران خان کو باوجود اس کے کہ اس نے صبح گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں گرفتار ہی کیلئے تیار ہوں اس کو گریبان میں ہاتھ ڈالا پہلے اس کی معافی ہوگی اس کے بعد پورا مانے سے جاج میں میرے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا آئی جی پنجاب صاحب ذلہ شاہ ایک معصوم انسان تھا اس کو شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا آج تک ہم ویڈیوز مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی ہمارے لوگوں کو پورے پاکستان میں شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا مافی ذرف حالے لوگ مانتے ہیں ہم ظرف حالے لوگ ہیں لیکن کم ظرف ہو یہ امید مت رکھنا کہ ہم پہلے معافی مانگوائیں گے اس چیز کی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس ملکے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اب ہی تک ہو رہی ہے جی تو جناب یہ تھا آز کا ویڈیو باریہ جی آپ لوگوں کی آئیو کارمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تقضیح جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز من بھولے گا چینل کا سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکیبان